چلیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے راجدھانی میں ہوئے ایک اپرات کی ڈلی راجدھانی میں ایک دل دہلانے والی خبر ہوئی ہے گھٹنا ہوئی ہے گروہ رات ڈلی کے دوارکہ میں وینائے دہیا نام کے ویکتی اور ان کی پتنی پر چھے سے سات اگیات لوگوں نے حملہ کر دیا حملے میں وینائے کی موت ہو گئی ہے ان کی پتنی اسپتال میں بھرتی ہے تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حملے کا سی سی ٹی وی فوٹیج آیا ہے یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بدماش سب سے پہلے گھر کے اندر گھوسے تھے جہاں انہوں نے وینائے دہیا کی پتنی کرن پر پانچ راؤنڈ فائر کیے اس کے بعد گھر سے وینائے دہیا بچ کر باہر آئے اور گلی میں بھاگنے لگی اس کے پیچھے اگیات بدماش بھی بھاگے اور پھر گلی میں ہی ان پر چار گولیاں چلائیں پھلے سوتروں کے مطابق دونوں نے پریوار کی مرضی کے خلاب ایک سال پہلے سادی شادی کی تھی اور قرائے کے مکان میں ہی رہ رہے تھے یہ دیکھئے یہ سی سی ٹی وی پوٹیج ہے جس میں وینائے دہیا گھر سے باہر نکل کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بدماش ان کا پیچھا کر ان کو گولی مارتے بھی نظر آ رہے ہیں دل دیلانے بالی گھٹنا ہے اور ان دونوں نے پتی پتنی نے گھر والوں کی پریوار کے خلاف مرضی سے شادی کی تھی ڈلی کے دوارکہ میں یہ لوگ رہتے تھے ڈلی کے دوارکہ میں جگہ پر پتی پتنی پر فائرنگ ہوئی وہاں سے ایوی پی نیوز سمواد آتا سروی کاک کی ریپورٹ ہے اس وقت ہم امرہی گاؤں میں ہی موجود ہیں جہاں پر وینے دہیا اور ان کی پتنی پر اگیاد بدماشوں نے گولیوں کی بوچھار کر دی اور یہاں پر جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ ایمٹی راؤنڈ جو فائر کی گئی تھی ان کے اوپر جو وینے دہیا پر گولیاں چلائی گئی تھی اس کی یہاں پر تصویریں ہیں جو ابھی کرائیم کی انویسٹیگیشن ٹیم یہاں پر پہنچی تھی انہوں نے یہاں پر یہ گولے لگائے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ وینے اور کرندہیا جو ہیں انہوں نے ایک سال پہلے ہی اپنے پریواروں کی خلاف جا کر پریم ویباہ کیا تھا اور اب وہ امرہی گاؤں میں ایک گھر میں کرائے پر رہے تھے اور چھے سے ساتھ اگیاد بدماشوں نے سب سے پہلے ان کے گھر کے اندر گھس کر کرندہیا پر گولیوں کی بوچھار کیپ ان کے اوپر پانچ راؤنڈ گولیوں کی جو برسائے گئیں اسی کے بعد وینے دہیا جو ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور بھاگنے کے بعد وہ انہیں پتلی گلیوں سے بھاگتے ہوئے اس گلی تک پہنچ جاتے ہیں اور اس گلی میں پہنچتے ہی جو اگیاد بدماش ہیں وہ ان پر گولیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں وینے دہیا پر چار راؤنڈ گولیا وہ برساتے ہیں جس کے بعد وینے دہیا اپنی جانگوا دیتے ہیں اور اس پورے ماملے کی تہت تک تو تفتیش کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ آخرکار کیا ہوا تھا اور دلی پولیس اور تمام انویسٹیگیشن ٹیمز ابھی اس پر لگی ہوئی ہیں اور ابھی سے کچھ سمیں یا دنوں میں پتہ لگ پائے گا کہ آخرکار یہ پورا ماملہ کیا سچ میں اونر کلنگ کا تھا یا پھر کوئی اور ماملہ تھا کیا مرپرسن موہد کیسلے کے ساتھ سربی کا ای بی پی نیوز ڈلی بڑی خور پر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ ابھیشیک جڑ گئے ہیں ابھیشیک فلال کے اپ ڈیٹ انویسٹیگیشن میں کیا ماملہ کھل کر سامنے آ رہا ہے کیوں تاور توڑ گولی باری ہوئی دیکھیں پیکاس جو ابھی تک کی پولیس کی جانچ ہوئی ہے اس میں جو شک ہے وہ کہنا کہیں جو لڑکی ہے اس کے پریجنوں پر گیا ہے کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک سال پہلے ان دونوں نے سونی پت کے گپالپر گاؤں سے باگ کا شادی کی تھی دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کے ہی پریجن اور جو پورا گاؤں ہیں وہ ناراض تھا اور ابھی کہ اگر ہم بات کریں تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو لڑکی کے پریجن ہیں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں امرائی گاؤں میں رہ رہے ہیں کل کی اگر بات کریں تو کل شام کو تین لوگ ان دونوں کے گھر میں داخل ہوتے ہیں جس سے پولیس یہ بھی مان نہیں ہے کہ دونوں جو ہملاور ہیں وہ کہنا کہیں ان دونوں کو جانتے تھے تب ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اس دیر دونوں میں بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد جو اندر گھسے تین لوگ ہوتے ہیں وہ پسٹل نکالتے ہیں اور گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں کرن کو پانچ گولی لگتی ہے اور وہ سیکنڈ پور پہ رہ رہی ہوتی ہے سیکنڈ پور سے سامنے بالکنی ہوتی ہے اس میں کوچ جاتی ہے جس کے بعد بنے گھر سے بہار بھاگتا وہ نکلتا ہے اور جو ہملاور ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بہار نکلتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ کر دیتے ہیں چار گولی بنے کو لگتی ہیں جب دونوں کا اسپطال لے جایا جاتا ہے تو بنے کو اسپطال میں براؤڈ ڈائڈ یعنی کی میرت گوشت کر دیا جاتا ہے فیلال جب پرن ہے اس کی حالت کافی ناجک ہے یہ ابشہ کو پتنی کی حالت کافی ناجک ہے بنے کیوں سپورٹ پر ہی گولی لگنے سے اس کی موت ہو گئی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ابشہ آپ کو دیتے رہیں گے ABP News آپ کو رکھے آگے